تو مال ایک ضروری چیز ہوتی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی حیثیت نہ دی اور اللہ اپنی مرضی سے جو لوگ کڑھتے وہ نقصان اٹھاتے کسی کو دھوکہ دینا کسی کے پیلے اس چیز میں ماہر ہو جاؤ سب سے بہترین چیز ہے اگر کسی نے وہ کرنا ہے فوج یہ کام کر دی ہے فوج کے ساتھ آگے تربیتیں حاصل کرے ایجنسیوں کے ساتھ تربیتیں حاصل کرے وہ صحیح طریقہ بتائیں اس چیز کے ماہر ہیں تو اگر اخلاص سے اٹھ گیا اور تیرے تو مہارت نہیں کہتو ڈاکو بنے گا تو نے چور بننا ہے وہ تیرے ایسے ماحول پیدا کر دیں گے کہ تم نے چور ڈاکو بنے لہٰذا ایسے اگرامات سے بچو اسی ہاتھ سے روکنا حاکم کا کام ہے زبان سے برا بولنا علماء کا کام ہے اور دل میں برا جانا عوام کا کام ہے سمجھے یہ ابو علیہ السلام قرنی رحمت اللہ نے اس حدیث کی تشریف فرمائے یہ فقی حنفی ہے بہت بڑا یہ نا مشتہد فی المذہب کہلاتا ہے ہمارا کہ کسی برائی کو اب اس میں کیا ہے کہ اب دیکھیں اس کا آسان حال ہے باپ اگر بیٹے کو مارتا ہے نا تو کوئی پوچھے گا نہیں باپ کا صرف شوکاب کا گھر تک ہے تو گھر تک اپنی سختی کر سکا ہے برائی کو ہاتھ سے روک سکا ہے لیکن اگر وہ پڑوسی کے بچے گمارے گا تو لڑائی شروع ہو جائے اسی طرح آل مہدین تقریر کر کے سب کی سناتا ہے کوئی کچھ نہیں بتا لیکن وہی آل مہدین کے مجلس میں کسی کو مار دے تو سارے شروع ہیں کہا گئے مولی صاحب حضور نے کسی کو مجلس میں مارا ہے وہی لوگ شروع ہو جائیں گے فتنہ پہتا ہے لیکن یہی آدھی مجلس میں پولیس آگئی وردی والے آگئے کوئی بھی کچھ نہیں کرے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے تو فرق پتا چل گیا یعنی اس کے بعد فتنہ نہ و خیر پہلے تو یہاں جہاں تک خیر ہے اس خیر کو کرو اب اس سے آگے اس سے فتنہ پیدا ہوگا تو زیادہ فتنہ پیدا ہوگا اور خاندان کے خاندان لڑیں گے تو اس وقت صبر بہتر ہے تو جہاں تک تمہاری طاقت نہیں وہاں تمہاری دعوت ہے اور جہاں تمہاری دعوت نہیں ہے طاقت نہیں وہاں صبر ہے تو یہ عالی ایمان والا اس لیے بنتا ہے اس سمجھتے ہیں اس کی تقسیم میں آدنا مراد یہاں عوام علماء اور حاکم وقت اس کا فرق ہے یہ فرق نہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو عوام دل میں برا جانے کہ یاد یہ کام یہ غلط کر رہا ہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور جو غلط ہیں اللہ ہم سے ہوئی ہم سب کو معاف فرمائے تو اس لیے دنیا میں اس وقت معزز حضرت کسی نے اپنے ایمان تو انبیاء ہے صحابہ ہے اولیاء ہے اور علماء ہے یہ معزز طبقات ہیں ان کے خلاف بولنے سے کچھ نہیں اب ایک کہتا جی ایک مولوی یہ بولتا ہے تو دوسرا مولوی اہل حق میں جو مولوی تمہیں پسند ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ ایک شخص آتا ہے جی حضرت میں کس کا مورید بولوں میں جس سے زیادہ محبت اس کا بن جاؤ جس کے بعد تو کسی نہ سنے اہل حق میں سے کہہ رہا ہوں باطل میں سے نہیں یعنی کہ باطل سے محبت کرتے پیر جالی بھی ہوتا ہے اصلی بھی ہوتا ہے اصلی پیروں میں جس سے تمہیں زیادہ محبت ہو اس سے بیعت ہو جاؤ اور اپنے پیر کہنے پہ چلو اور دوسرے کے پیر کو برا مت کہو ابھی ایک شاگرد آیا کہ میں حضرت کے اقویٰ غیر کسی کو نہیں ماتھا میں نے کہا تیرا عقیدہ خراب ہے توبہ کر بولو میں سارے اولیاء کو مانتا ہوں سب علماء کو مانتا ہوں مگر سلسلے میں اپنے پیر کی مانتا ہوں